جو جھنڈے ہیں وہ گاڑے ہیں وہ اس لیے گاڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں سو آج بھی میں اداروں سے بھی کہتا ہوں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں لیکن غلط فیصلوں کے اوپر انسسٹ کرنا کہ ان کو ہم نے صحیح کرنا ہے وہ امکانہ بات آپ تمام جن لوگ جنہوں نے عمران خان کو نو کونفیڈنس موف کے ذریعے باہر نکالا انہیں اپنے غلط فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس فیصلے کو درست کرنے کا وقت آگیا اور درست فیصلہ کرنا کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں عمران خان کو واپس مزیراعظم بنا لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں طریقہ انساء کو واپس حکومت دے دیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ یہ ہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس یہ فیصلہ لے کے جائیں ultimate arbiter پاکستان میں پاکستان کی عوام تمام اداروں کو اور تمام مقتدر پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کی جو اکسریت فیصلہ کرے گی اس کے سامنے انہیں سر تسلیمیں خم کرنا ہوگا اور ہم اسی لیے واحد ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ free and fair elections کروائیں اور لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اگلی حکومت چنیں اس سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی طرف ہم رما دواں ہیں اور لاکھوں لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے اور عمران خان کے اسی مطالبے کو طریقہ انصاف کے اسی مطالبے کو ہم انڈورز کریں گے اب میں شاہ صاحب سے ذرخواست کرتا ہوں کہ اس کو آگے پاکستان اس پر ڈالرہمان رحیم خوال چودی صاحب نے پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے چار دنوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے جو مارچ کا ہے اور آپ میں سے بہت سے صاحبان خواتین و حضرات ایسے ہیں جو خود بنفس نفیس اس مارچ کو کور کر رہے ہیں اپنے چینلز کو اپنے میڈیا ہاؤسز کو آپ رپورٹ پھیج رہے ہیں یہ اور بات ہے آپ جانداری سے بھیج رہے ہیں اور ہم آپ کے شکر بزار ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چینلز کے مالکان وہ اس انداز میں آپ کی جو رپورٹس ہیں اس کو نشر کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ کا شکریہ نمبر ایک نمبر دو آج پانچمہ روز ہے گجرہ مالا سے آغاز ہوگا گجرہ مالا کی عوام کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں بیش کی کیونکہ کل شام رات انفیٹ جو چند اقلہ جہاں استقبال تھا اس سے پہلے گجرہ والا میں جو دو تاریخی جلسے ہوئے ہیں آپ سب اس کا آپچہ شمجید گواہ ہیں کہ اس شہر نے کس انداز میں باہر نکلا اور عبران خان سنا اور ان کے بیانیے کو قبول کیا میں آج بڑے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں لیبرٹی چوک سے نکلے ہیں اور جیٹی روڈ پر آ رہی ہیں میں آج بیسیت ایک سیاسی کارکن یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ جیٹی روڈ کی کیفیت بدل چکی ہے یہ وہ جیٹی روڈ نہیں رہی جو ایک زمانے میں مسلم لیگ نوم کا قلعہ سمجھی جاتی تھی آج یہاں کے لوگوں کا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور مجھے اس میں آپ کی مدد درکار ہے میڈیا کی مدد درکار ہے وہ ہے ایک ڈیزائنڈ کیمپین لانچ کی گئی ہے ہمارے مارچ کو ایک منفی رنگ دینے کے لیے آپ نے دیکھا کبھی کہتے ہیں یہ خونی مارچ ہوگا اور لاشیں گریں گی چار دن آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ کوئی ناخش گوار واقعہ نہیں ہوا لوگ آئے بہت بڑی تعداد میں آئے اور لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے راستہ بنایا خواتین کے لیے راستہ بنایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے گائیڈ کیا کوئی افرہ تفری کوئی ایسا منفی آپ نے عمل نہیں دیکھا ہوگا بقسمتی سے ایک افسوسناک حادثہ ضرور ہوا اس کے لیے ہمیں بہت تکلیف ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پر امن تھا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو سبجنا چاہیے ہمارے چار دن کے عمل نے ثابت کیا ہے کہ ہم پر امن ہیں اور پر امن رہنا چاہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ناخش گوار واقعہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کے پلانکڈ لوگ کر سکتے ہیں تحریک انصاف کا کارکن یا عام شہری اس میں دلچسپی نہیں رکھتا پہلا لکتہ دوسری بات میرے علمیں یہ بات لائی گئی ہے کہ آج یہاں شہر میں وال چاکنگ کی گئی ہے جس میں عمران خان صاحب کے بارے میں منفی سلوگنز لکھے گئے ہیں یہ سیاسی عمل نہیں ہے اور یہ سیاسی شعور کا مظاہرہ بھی نہیں ہے جس نے یہ کیا ہے میں اس کی مضمت کرتا لیکن اس کے باوجود شہریوں سے اور اپنے کارکنان سے اور تنظیم سے کہوں گا ہم نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے وہ آپ کو پرووک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو الچھانا چاہتے ہیں ہم نے الچنا نہیں ہے اور جس طرح ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے اسی طرح آگے چلتے رہنا ہے ان چیزوں کو اکنور کیجئے کوئی منفی بات کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں خود گر جاتا ہے اور عمران خان کا قد اس سے کم نہیں ہوگا اگلی چیز میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک کیمپین جہاں خون خرابے جائے اور جیسے فواد چودری نے اپنی بات میں اس کو ہنٹ بھی کیا اور پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک کیمپین لانچ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے ہرگز نہیں عمران خان کی سٹیٹمنٹ آپ نے کنٹینر سے سنی ہیں ہے فوج میں کون ہے ہمارے عزیز ہے نا کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا پتیجہ ہے ہمارے ہیں وہ لوگ ہم انہیں اون کرتے ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں ہمارے ملک یہ کوئی باہر کی فوج تو نہیں ہے تو پاکستان کی ایک نیشنل پروفیشنل آمی پتہ کون کرتا تھا آج جو محافظ دکھائی دے رہے ہیں یہی کرتے تھے تو تحریک انصاف نے ہمیشہ اصولی موقف اپنایا ہم یہ کہیں جو بھی ان کی خدمات ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں مثال کے طور پر دہشت گردی کی جنگ میں جو انہیں قربانیاں دیں اور ہمارے ملک کو محفوظ کیا ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کرونا کی اس وبا کے مقابلے میں ہماری حکومت کے ساتھ جو ان کا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں ابھی فلڈ آئے یا بارکھوں سے جی نقصان ہوا بلکسون سندھ میں بلوچستان میں جنوبی پنجاب کے کچھ حضلہ میں جو ان کا تعمیری کام تھا ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آئین نے ایک ان کو رول لیا ہے اور اس رول کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں تو اس سے ملک کی بہتری ہوگی جمہوری نظام اس سے تقویت پکڑے گا مضبوط ہوگا ماضی کی غلطیاں ہمیں نہیں دورانے چاہیے ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کا اعتراف کرنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ کئی مداخلتیں ہوئی ہیں اور ان مداخلتوں کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں نا ساٹھ کی دہائی میں جو ہم سے آگے چلیے میں ارز کرنا چاہوں گا کیسی کڑی جو نیگٹیف پروپگینڈی کی ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کی کیا مظفر کر کے ایک ایم پی اے اور ان کے ساتھ چار پانچ اور ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہیں یہ پوری ایک کیمپین نانچ کی گئی اس کی پھر تردید کی ان ایک ایک موزی ممبران نے اس کی نفی کی اس کو اس کو رد کیا اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانے کے لیے لوگوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا بکلاہٹ کا نشتیجہ ہے کہ اس قسم کی جب آپ نیگٹیف کیمپین پہ آ جاتے ہیں آپ پیانیا کی جنگ ہار چکے ہیں تب آپ منفی پروپاگینڈا کرتے ہیں کل سے افواہ ہوئی ہے ایک نئی پریس کانفرس آنے والی ہے اور کچھ اور لوگ کچھ کرنے والے ہیں اور عمران خان نے دو لفظوں میں اس کا جواب دے دیا کہ جو کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا نہ تحریکہ کرے گا نہ مارچ کرے گا نہ میرا کرے گا پھر آپ نے دیکھا کہ پانچویں گڑی جو ہے جس میں جو ورکنگ جنرلسٹ ہے اس کے کردار کو ہم سراتے ہیں لیکن ان کی مجبوریاں بھی ہم سمجھتے ہیں میڈیا کو بل کل مینج کیا جا رہا ہے گیگ کیا جا رہا ہے آپ جانتاری سے بھیج رہے ہیں آپ بیان لے رہے ہیں آپ انٹریویوز لے رہے ہیں آپ فورڈ کر رہے ہیں اب وہاں سکرین پہ لانا تو آپ تا کام نہیں ہے وہ آپ کی عظمداری نہیں ہے لیکن سنسر کیا جا رہا ہے جس بڑے شہر میں ہمارا کافلہ داخل ہونا ہوتا ہے اس شہر کے داخلے سے پہلے وہ چینل جو ہمیں نسبتا زیادہ کبرج دے رہے ہیں ان کو آفر کر دیا جاتا ہے ان کو آفر کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے لیکن یہ غلط فہمی ہے یہ وہی ماضی کے حدکنڈے ہیں جو آنکھوں دیکھا حال ہر بندہ جس کے پاس یہ کیمرہ ہے اور یہ فون ہے وہ ایک چلتا پھرتا سٹیزن رپورٹر ہے اور وہ اپنی اپتاثرات اپنی چھوٹے چھوٹے کلپس شیئر کرتا ہے تو پیغام پہنچ جاتا ہے آپ روکنا بھی جائیں تو نہیں روک پائیں گے تو یہ پانچویں کڑی تھے منفی جو کی جا رہی ہے اب میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو شیڈیول ہے اس میں یقینا تبدیلی آئی ہے میری کل رات جنوبی پنجاب کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان بپی صاحب ان سے میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ہم نے ملتان سے نکلنا تھا جنوبی پنجاب کے کافلوں نے جمعیرات اور جمعہ صبح ہم نے شام کوٹ انٹرچینج سے اور میں نے ان کے ساتھ نکلنا تھا یہاں سے میں اجازت لے کے جانا تھا اور اس کافلے کو لیڈ کر آنا تھا اس میں ہمیں رد بدل کرنی پڑے گی کیونکہ جمعہ تک اسلام آباد یا پنڈی پہنچنا نممکن ہے ان حالات میں جو آپ کے سامنے آئے ہیں تو ہمیں اس کو ہم ری وزٹ کر رہے ہیں میری گزارش ہوگی تمام پاٹی کے دوستوں سے کہ وہ میڈیا پہ بھی نگاہ رکھیں اور سوشل میڈیا سے بھی رابطے میں رہیں اور کافلے کی موومنٹ اور سپیڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے فاصلے کو مدد رکھتے ہوئے اپنا ڈپارچر کا پروگرام اس سے فنکرونائز کرے اوبجیکٹیف کیا ہے اوبجیکٹیف ایک ہے کہ جب اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد راولپنڈی عمران خان انٹر کر رہے ہوں تو جو باہر سے کافلے آرہے ہیں ان کی اسی وقت کنورجنس ہو سکے اوبجیکٹیف عمران خان کی آمد اور آپ کی آمد کوئنسائیڈ ہو تو یہ ہے موٹی سی بات جسے آپ ذہن میں اگر رکھ لیں تو آسانی ہوگی تو ان چند گزارشات کے ساتھ اگر آپ کے سوال آتے ہیں ایک منٹ میں بات کرنی میں صرف دو منٹ کی بات کروں گی شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں کہ ادارہ اور ادارے کے تمام سولجرز وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن ایک سوال میں رکھوں گی کہ آج بھی نواز شریف کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس وقت بڑے اہم عدے کے اوپر کچھ لوگوں کے وہ نام لے لے کے کریٹسائز کر رہے ہیں تو پھر کیا ہمارے ملک آئین اور قانون ایک ایپسکانڈر کو واپس بلا کے اس کے کپڑے اتار کے اس کی چھترال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا صرف آزم سواتی صرف ارشیش شریف شہید اور صرف ہمارے کچھ اور لوگ جن کو وکٹمائز کیا گیا جن میں اتنی گھوٹن ہمارے محول کے اندر کر دی گئی ہے کہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو میڈیا کے لوگوں کی بات کر رہی ہم نے تو اپنا جو اصولی موقف عائنی موقف عوام کے سامنے رکھنا ہے ہم وہ رکھیں گے ہم عائن اور حدود قیود کے اندر اپنی یہ مومنٹ لے کے چل رہے ہیں اس سے ہم تجاوز ہرگز نہیں سوچ رہے کیونکہ ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں لیکن پھر میں کہ ادارے کی رسپیکٹ میں بھی اس کو ختم کیا جائے مریم پیچھے کھڑی ہے لندن میں جو اس نے نام لے کے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر ادارے کو چاہیے حرکت میں آئے آپ کے سارے لوگ مناظر دیکھے میں نے تو نہیں سنا کہ اتنے چھوٹے پوائنٹ کے اوپر اتنا لاکھوں کا مجمع ہو پرویز رشید کی صحبت میں رہتے رہتے نواز شریف کی بھی گنتی ٹوٹل خراب ہو چکی ہے سوچ مرید کے چاندہ قلعہ اور جو کل کے جو فقید المثال اجتماع تھے اس کو وہ چند سو کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو کنٹینر کا ایک شہر آباد کر دیا اسلام آباد مجھے شک ہے کہ ستائیس کلومیٹر کی وفاقی حکومت ستائیس کلومیٹر ہی ریڈ زون کہیں ڈیکلیر نہ کر دے کہ یہ سارا ہی ریڈ زون ہے تو آپ اس پہ انٹر نہیں ہو سکتے ہم انشاءاللہ جو اس ملکی عدلیہ نے ہمیں جو پوائنٹ دیا ہے ہم وہاں پہ آئیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں تو فکر کس بات کی ہے کنٹینر ہٹائیں میڈیا کو فون کالز کر کے دھمکیاں لگانا بند کرے اور جو حقیقت ہے ہمیں بلکہ ایکسپوز ہونے دیں ہمارے ساتھ لوگ ہیں نہیں اور وہ سینسرشپ کے بغیر چینلز کو بلوک کیے بغیر دھمکائے بغیر عوام کے سامنے جانے دیں اور عوام کے سامنے بھی جانے کی ضرورت نہیں عوام تو خود سراب پہ تجاج ہے ہر جگہ خود سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے گجرہ والا سے میری اپیل ہے بلکہ آپ تو ہمارے سے ایک سٹیپ آگے ہیں کہ آج ہم نے لاہور کو شکست دینی ہے لاہور میں جس طرح سے عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جس طرح سے فیملیز آئی تھی ہم انشاءاللہ جو گجرہ والا میں ہم نے جو پہلے گجرہ والا کے سٹارٹ میں جو شوز دیکھیں انشاءاللہ اسے کہیں زیادہ آج جو لوگوں کی آمد کی انشاءاللہ پریڈکشن ہے آج گجرہ والا کی غیور اور باشعور عوام یہ ثبوت دے گی کہ حقیقی ازادی حاصل کیے بغیر ہمارے بات کرنے کے نتیجے میں ہمارے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا تو یہ حقیقی ازادی کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ یہ جمبوری اور آئینی حق ہے اس کو ایک پوائنٹ رہ گیا جو کل عرشت شریف کی والدہ جو انہوں نے کمیشن ہے اس کو مصرد کیا ہے جو کہ اس حکومت نے بنایا دیکھئے عرشت شریف کی جو شہادت ہوئی ہے اس نے پاکستان کیا جو ایک فری میڈیا کا جو ایک آپ سمجھئے جو ایک مومنٹ ہے فری میڈیا کے لئے جو لوگ بات کرتے ہیں اس تمام طبقے میں ایک بہت بڑی خوف کی لہر چھوڑ دی اور اس لئے عرشت شریف کے قدل کی شفاف ترین تحقیقات ہونا بہت اہم اب شفاف ترین تحقیقات کا جو پہلا مرلہ وہ یہ ہے کہ جو بھی کمیشن بنے وہ ان کے گھرونوں سپیشلی عرشت شریف کی جو والدہ ہے ان کی وہ اس سے متمین تو میں جسٹس شکور صاحب سے کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ انکار کر دیں اس کمیشن کی سروراہی سے کیونکہ ان کی والدہ جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں اس میں تین ممالک کی جوریزکشن ہے پاکستان کے ہی کو بلاول بندو زرداری نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو وہاں سے ایکسٹر ڈائٹ کیا جائے یا نہیں لکھا تھا ہمارا جو کمیشن ہے وہ ان تین ممالک کی تحقیقات کو گور نہیں کر سکتا لہذا اس کے لیے میری نظر میں جو ہماری دو تین آپشن ہیں ایک قوام متحدہ کے اندر تو ایک ہے لیکن اس سے زیادہ ہم میرے خال میں جو انٹرنیشنل یونین آف جنرلسٹ ان کے اندر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے جو تین ممالک میں جا کے تحقیق کر سکے اور انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہمارے سامنے لائے تو وہ امپورٹنٹ ہوگی لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اچھے شریف کے گھر والے خصوصا ان کی والدہ جو ہیں وہ مطمئن شاہ صاحب یہ بات کہ میاں نواز شریف نے جو شباز شریف کو ادائیت کی کہ کسی قسم کی بھی جو فیس سیوی ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں دینی چاہے آپ کتنے بندے لے کے آجائے تو یہ جو ری شیڈول کیا گیا ہے معاملات کو آپ کے لانگ بارس کے کاملے کا جو وقت رکھا گیا تھا آیا یہ فیس سیوی ہے ٹائم گیننگ ہے کہ کوئی مذاقرات ہو جائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس طرف سے آپ مذاقرات کی کے پہلے ارز کیا گیا جین ون سپیڈ کا ایشو ہے لوگ پیدل چل رہے ہیں ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں آپ کو رفتار ان کے ساتھ کوڈنیٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمارا جو خیال تھا کہ جس سپیڈ سے ہم پہنچیں گے ہم نہیں پہنچ پا رہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور اس ریالیٹی کو تسلیم کیجئے کوئی فیس سیونگ ایکسرسائز نہیں ہے نمبر ایک دوسرا آپ نے کہا تصادم تصادم ہمارا اوبجیکٹیف نہیں ہے پلیز انڈسٹینڈ کیجئے یہ ونی سرکاری پروپاگینڈا ہے جو لوگوں کے ذہنے میں ڈالا جا رہا ہے اس کی میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اس کو رد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں ہماری مدد کریں وائلنس ہمارا اوبجیکٹیف نہیں ہے تسرا آپ کا سوال کا جز ہے کہ پھر کیا ہوگا دیکھئے یہ ایک حقیقی آزادی کی تحریک ہے تحریک اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہتی ہیں ان کی کوئی کٹ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی کہ جمعی رات کو تحریک ختم ہو جائے گی یہ منگل سے شروع ہوگی اور اگلے منگل ختم ہوگی نہیں یہ ایک پروسس ہے اور وہ پروسس کا آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو اوڈجیکٹو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کر پائیں گے شخص یہ فرمائیے گا کہ جو لانگ مارچ ہے نواز شریف نے کہا مذاقرات نہیں کرنے ہیں کیا آپ کے اسی کے ساتھ مذاقرات ہو سکتے ہیں اور اگر مذاقرات ہو جاتے ہیں تو کیا لانگ مارچ آپ کا مقصد ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا مذاقرات ہم نے کبھی دار نہیں کیا لیکن مذاقرات کن سے کرنے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار ہو جو بے اختیار ہیں ان سے کیا مذاقرات کریں نمبر ایک نمبر تو آپ کا سوال کا حصہ صاحب آپ پوچھ اگر کامیاب ہوگئے تو پھر آپ ختم کرتے ہیں کسی کو بولا نمبر پھر کیا فائدہ کرنے کا اگر دیکھئے ہمارا اجیکٹیو پورا ہو جاتا ہے تو ہم بلا وجہ ملک کو ہم کسی بلا وجہ ایک اس قیفیت میں مبتلا آتا ایک نا چاہتے جی بھارتی میڈیا کا پروپگڑنا بی بی اس پہ کالیبران خان صاحب نے بات کی اور انہیں نے کہ بھارتی میڈیا بلا وجہ اگر شادیانے بجا رہا ہے تو میں اس کی نفی کرتا ہوں ہماری افواج ہماری ہیں اور بھارت کو بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس پاکستان کو پاکستان کے وفاق کو یا پاکستان کے اداروں کو مقصان اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ بھارت کا میڈیا اور مسلم لیگ نوم پی ڈی ایک ایک پرپیگنڈا اچھا جی خان سب آگئے ہیں نکل آئے ہیں چلے وہاں چلے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں ہم پیسل موڈا نے ایک پروگرام میں کہا ہے تحریک انصاف تو اس کے لوگ بیتے شامل ہے اس نے ایک ہفتہ پہلے بران خان کو کہا کہ یہ ناہل ایک ہفتے کے بعد قرم کے لوگوں نے وہاں پہ بران خان نے ایک جا کے جلسہ نہیں کیا وہاں پہ ہماری ریڈرشپ نہیں جا سکی پرویز خٹک صاحب تک نہیں جا سکے اس کے باوجود 58 فیصد لوگوں نے کے لئے بران خان کو بور دیئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اٹھا کے عوام نے باہر ٹھینگ کرنا ہے پاکستان کے عوام کے فیصلوں کے سامنے اور اب ایک کنسنسز ہے پاکستان میں اور وہ کنسنسز یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موف سے عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ غلط تھا انپپلر تھا اور آج پاکستان کے عوام میں اس کو مسترد کیا 37 انتخابات ہوئے ہیں نو کنفیڈنس موف کے بعد 39 میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے یعنی 75 فیصد سے زیادہ انتخابات جو ہیں وہ تحریک انصاف لے جیتے ہیں اور ہر جگہ میں ہوئے ہیں یہ نہیں کہ مخصوص علاقوں میں ہوئے ہیں آپ نے دیکھا قبائلی علاقوں میں قرم میں قرم سے لے کراچی تھا ہر فیصلے غلط ہو جاتے لیکن غلط فیصلوں کے اوپر انسسٹ کرنا کہ ان کو ہم نے صحیح کرنا ہے وہ امکانہ بات آپ تمام جنہوں نے عمران خان کو نو کونفیڈنس موف کے ذریعے باہر نکالا انہیں اپنے غلط فیصلے کو تسلیم کرنا جائے اور اس فیصلے کو درست کرنے کا وقت آگیا اور درست فیصلہ کرنا کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں عمران خان کو واپس بزرازم بنا دے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں طریقہ انساء کو واپس حکومت دے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ یہ ہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس یہ فیصلہ لے کے جائیں ultimate arbiter پاکستان میں پاکستان کی عوام بنا رہے ہیں فریم ورک پہ بنا ہوں پیچھے گھڑے ہیں پیچھے نہ خطاب کریں کہاں پر ڈیس 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 دیکھیں گے ہی ڈیس دیت کو ہم دیکھنگا جنسی